اسلام علیکم دوستو میں محمد جانِ عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چینل کی جانب سے میرے پیارے دوستو رمضان کی حوالے سے مسلمانوں کے لئے دو بہت بڑی خوشکبری لے کر آیا ہوں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا یقین ان دوستو رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے یقین ان یہ مہینہ آ چکا ہے تو اللہ کو راضی کریں اس کے رسول کو راضی کریں دوستو آئیے اب ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہی ہر بار کی طرح اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ نوٹفیکشن بل دباریجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بھی بات پسند آئے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم پڑھ سکے کہ جو بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے گا اس کے لئے کتنی بڑی خوشکبری ہے اور کتنا بڑا انام ہے اس کے لئے جو یقینا ہم سبھی کیلئے خوش نسبی والی بات ہے اور دوستوں یقینا اس سے بڑا انام اس سے بڑی خوشکبری کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے مسلمانوں کے لئے چلیے اب ہم ویڈیو دیکھتے ہیں عزیزان محترم اور آقا ارشاد فرماتے ہیں لسائی میں فرہتان روزدار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی تو سورت ہے جب وہ روزے دار روزہ افطار کرتا ہے اور تھنڈا تھنڈا شربت پیتا ہے جو اسے خوشی ملتی ہے جو اسے راحت ملتی ہے ایک وہ خوشی اور دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کے دن اور جب حشر برپا ہو جائے گا اور اس کے بعد روزدار جنت میں پہنچ جائیں گے اللہ تعالی جب اپنے دیدار کا شربت عطا فرمائے گا اللہ و اکبر روزدار کو دوسری خوشی اس وقت محسوس ہوگی اس وقت روزدار کو لگے گا کہ میں نے روزہ رکھا